آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ درین دن نانا کی برسی بلاول مقالفوں پر خوب برسے پیپلز پارٹی کے چیمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکمران دھوست اور دھانوی سے اقدام میں آئے حکمرانوں کو ملکی سلامتی کی نہیں پاناما کی فکر ہے عوام انہیں نکال باہر کریں گے میاں صاحب دے شادی ہال میں عوام کے اس سمندر سے خطاب کیا چلفقار علی بھٹو نے ڈیکلر پروگرام دیا انہیں کہا جی یہ بھی میاں صاحب نے بنایا یہ سوچی نہیں یہ زیادہ زیادہ پیلی ڈیکسیو تک جاسب 15 دن پنجاب میں رہا تو بلے والوں اور کاغذی شیروں کا برا حال ہو گیا عاصف زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو پھر اس کا وزیراعظم بنوا کر دوں گا تمہاری نظروں سے پہلے جرے نہ آپ جریں گے زلفقار بھٹو کی برسی پر گڑھی خدا بکش میں جلسہ کارکنوں میں جوشو خروش ایس ایس پی کی گاری کا راستہ کلیئر کرانے کے لیے پولیس کا لاتھی چارچ کراچی میں دن بھر پیٹرول کی قلت رہی شہریوں کو شدید پریشانی پیٹرول کے حصول کے لیے فری سٹائل ریسلنگ بھی ہوئی پیٹرولی مسنوعات کی ترسیل میں پولیس رکاوٹ بنی رہی اٹھارہ ٹریلرز کو پنجاب چورنگی پر روک لیا بعد میں جانی دیا اُدھر آئل ٹینکرز اسوسییشن نے حکومت سے مذاکرات کامیابونے پر ہرطال ختم کر دی افسوس برطانیہ ریاست کی بجائے شخصیات کو احمیر دے رہا ہے ناس جنجوہ کی برطانی پالیمانی وقت سے کھری کھری باتیں متحدہ کے بانی کا معاملہ اٹھایا اُدھر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا برطانیہ فنگ ٹینک سے خطاب پولیسی پیک خطے کی ترقی میں اہم سنگے میل ثابت ہوگا افغانستان سمیت خطے میں اہم کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے اپریشن ردل فساد میں سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی محمد الجنسی میں کل ادم جماعت الحرار کے آٹھ ارکان نے فساد کا راستہ تر کرتے ہوئے خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا آئی ایس پی آر کے مطابق ہتھیار ڈالنے والوں میں اکبر گل سراج اور پانچ ساکھی شامل ہیں آئی جی سن کا معاملہ کل کسی کروٹ بیٹھنے کا امکان وزیراعالہ سن نے کل صبائی کابینہ کا آن اجراس بلالیا ذرائع کی مطابق ایڈی خواجہ کو کابینہ کے فیصلے کے ذریعے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا آسر زرداری نے اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر عمران خان کی حکومت پر تنگید بولے خواجہ آصف نے لوڈ شیڈنگ کا سارا الزام گرمی پر لگا دیا کیا وزیر بجلی کو پاکستان کے گرم موسم کا پتہ نہیں پی ٹی آئی کا نون لیگ اور پیپلس پارٹی کے مبینہ مکمکاؤں کے خلاف میدان میں آنے کا بھی فیصلہ اسامہ سے رقم لینے کا معاملہ اور اسخر خان کیس عبام میں اٹھایا جائے گا الیکشن کمیشن نے توہین عدالت پر عمران خان سے دوبارہ جواب طلب کر لیا چیف الیکشن کمیشنر عمران خان کے وکیل پر برس پڑے بولے آئندہ سمات پر جواب نہ دیا تو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے گے الیکشن کمیشن میں عرقی نے پارلیمنٹ کے گوشواروں کی چھان بین بھی جاری گوشواروں میں ابحام پر وزیر آزم کو نوٹس وزیر آزم نے جواب جمع کرا دیا وفا کی سیکیٹری داکلا آریف احمد خان کو ہودے سے ہٹا دیا گیا آریف خان کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے حوالے ایڈیشن سیکیٹری داکلا تاریخ محمود خان کو سیکیٹری داکلا کا چارج سونک دیا گیا پی آئیے کے تیارے سے پھر ہیروین برامر تیارہ کراچی ائرپورٹ پر ہنگر میں کھڑا تھا پندرہ کلو ہیروین ملی خزدار میں لیوز نے ڈیڑھ من ہیروین پکڑ لی کراچی میں اٹھارہ کلو وزنی پارسل میں منشیات کی برونی مگلنگ کی کوشش ناکام موسیقی موسیقی مقبوزہ کشمیر بودھی کا پاکستان کے قومی ترانے اور گرین شرٹ سے استقبال دو اپریل کو بھاوتی وزیراعظم کے دورے کے موقع پر مقبوزہ کشمیر کے نوجوانوں نے پاکستان سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا ایک ٹیم نے پاکستانی ٹیم جیسی سپس شرٹس پہنی مات سے قبل پاکستان کا قومی ترانہ بھی ہوا امریکہ کو پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کا احساس تعلقات میں بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کا اندیا دے دیا اقوامی متحدہ میں امریکہ کی صفیر نکی حیالی کہتی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستان اور بھارت کے خراب تعلقات پر تشویش ہے امریکہ کچھ ہونے سے پہلے کشیدگی کا خاتمہ چاہتا ہے امید ہے امریکہ مذاکرات کا حصہ بننے کی کوشش کرے گا کراچی میں پولیس تالہ توڑ گروپ کا کوئی توڑ نہیں کر سکی کراچی کی صدر شہاب الدین مارکٹ میں نقب زنی کے بارداد تجوری کا صفایہ کرنے کے بعد ملزم فراد نائنٹی ٹو نیوز نے سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کر لی باردادوں کے بعد دکانداروں کا احتجاج سڑک بلوک کر کے خوب نارے بازی کی فیس بک دوستی کاتل کیس کی گتھیاں مرکزی ملزمہ کی آمد پر سلجنے کی بجائے مزید علجنے لگی مقتول شہرون اور ملزمہ نائلہ کی شادی کے انکشاف نائنٹی ٹو نیوز نے شہرون کی ملزمہ کے ساتھ شادی اور مقتول کی ڈیٹ سرڈیفیکیس کی کوپیز حاصل کر لی شام کے عوام پر مظالم کی شام تبیل نہتے شامیوں پر ایک اور قیامت سغنہ برپا کر دی گئی کیمیائی حملے میں سو سے زائد افراد شام بحق بچوں سمیت متاثرین نے سسک سسک کر دم توڑا سانے تین سو سے زائد افراد زخمی امدادی کاربائیوں کے دوران زخمیوں اور لواہیین کی آہو پکا نے دل دہلا دی ڈراما کھوین وینہ ملک کے شو بے زواب سیدھو نئے گانوں کی ریکارڈنگ شروع کر آتی ایک طرف ملی نغمہ تو دور شجانے بائٹم سانگ وینہ کے بدلتے رنگ نے سب کو حیران کر دیا اسلام آباد میں تیز بارش اور جالہ باری راولپنڈی میں توفانی بارش بینظیر ایرپورٹ پر فلائٹ آپریشن مواتر جنبان شہروں میں بارش کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر آزاد کشمیر خبر پختونخواہ اور پنجاب کے کئی راکھوں میں بارشوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور دنیا کا قیمتی ترین ہیرہ تو کوہنور سمجھا جاتا ہے لیکن وہ برائے فروخت نہیں دنیا میں آج تک سب سے مہنگا بکنے والا ہیرہ بھی سامنے آ گیا ہانگ کانگ میں 69.6 قیرات کا ہیرہ سات ارب 47 کروڑ روپے میں نیلام ہوا گلابی ہیرہ ہانگ کانگ کے چوتھائی فوق نامی جیولر نے خریدا موسیقی موسیقی